کہ سائل کا یہ سوال کئی دن سے تھا کئی مرتبہ کمنٹ کیا اور کئی لوگوں نے کیا کہ بھائی اور بہن کیا ایک ہی بستر پر لیٹ سکتے ہیں یا ایک ہی بستر پر سو سکتے ہیں تو آئیے یہ پورا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ کہ کتنی عمر سے بھائی اور بہن کا یعنی کہ اپنے بچوں کا بستر الگ الگ کر دینا چاہیے وہ کتنی عمر ہے یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے آج کے دور کا کہ دیکھا یہ ہی جاتا ہے کہ جوان جوان بھائی بہن ہیں ایک ہی ساتھ لیٹتے ہیں ایک ہی ساتھ لیٹ کر کے موبائل چلاتے ہیں اور ایک ہی بستر پر سو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ النبی کی علمیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم حضرات جب لڑکے اور لڑکی کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے تو اپنی بہن یا اپنی ماں یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے صرف اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بچی یا آپ کے بچے کی عمر دس سال کی ہو گئی ہے اب آپ ان کے بستر الگ کر دیں دس سال کی عمر میں بھائی بہن کو ایک ساتھ نہیں سلایا جائے گا نہ ہی دس سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ سو سکتا ہے نہ ہی دس سال کا بچہ اگر وہ خوبصورت ہے تو اپنے ہم عمر یا اپنوں سے بڑوں کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا ہے ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ دس سال کی عمر کے بعد میں بھائی بہن کو ایک ساتھ لیٹنا یا ایک ہی بستر پر سونا یہ جائز نہیں ہے دوسری بات کیا بھائی اور بہن ایک ہی روم میں تنہا دونوں وہ الگ الگ بستر پر سو سکتے ہیں روم ایک ہی ہے لیکن تنہائی ہے تیسرا وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے بستر دونوں کے الگ الگ ہیں ہاں مہارن کے ساتھ خلوت میں رہنا یعنی ایک ہی مکان میں تنہا ہونا کوئی دوسرا وہاں نہ ہو یہ جائز تو ہے لیکن بشرتے کہ دونوں میں سے ایک کو بھی شہبت کا اندیشہ نہ ہو یعنی دونوں میں سے اگر ایک کو بھی اندیشہ ہے کہ اگر ہم خلوت میں رہیں گے تو ہمارا ذہن بھٹک جائے گا تو اب دونوں کو ایک ہی کمرے میں تنہائی میں رہنا جائز نہیں ہے بھرے وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے محرم ہیں لیکن اس حالت میں تنہائی جائز نہیں ہے کہ شہبت کا اندیشہ ہو جائے دوسری بات کبھی خوشی یا غم کے موقع پر بھائی بہن یا مہارم لوگ ایک دوسرے کے بدن کو ٹچ کرتے ہیں گلے مل کر کے روتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں تو اس کی بھی شرطیں ہیں کہ ایک محرم اپنے دوسرے محرم کے کتنے بدن کو چھو سکتا ہے مہارم کے جنازہ کی طرف نظر کر سکتا ہے ان کو چھو بھی سکتا ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہبت کا اندیشہ نہ ہو مثال کے طور پر جو عورت اس کے مہارم میں ہو اس کے سر سینہ پندلی بازو کلائی گردن قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہبت کا اندیشہ نہ ہو ہاں اس کے پیٹ پیٹ اور ران کی طرف نظر کرنا جائز نہیں اسی طرح کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے کان اور گردن اور شانہ اور چہرے کی طرف نظر کرنا جائز ہے کل ملا کر کہ آپ آج کے دور کے حساب سے یہ سمجھئے کہ بھائی بہن کو بھی اپنے بدن ایک دوسرے سے ٹچ نہیں کرنے چاہیے بڑا فتنوں کا دور ہے شیطان انسان کی رگوں میں آج کل خون کی طرح دور رہا ہے ذہن بھٹکنے میں نفس کو اُبھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ بھائی بہن نہ تو کبھی ایک بستر پر لیٹیں دس سال کی عمر کے بعد اور نہ ہی ایک دوسرے کے بدن کو ٹچ کریں اور نہ ہی وہ خلوت میں رہیں تو یہی سب سے زیادہ بہتر ہے آسام آسام موسیقی